پھر آیت کی ماؤ گھوم پھر کے پھر سے ہمارے پاس واپس اور اپنے جوتے بھی رکھ دی ظاہرین کو گرمی قبل آتے ہی مصفانے کپڑے چینج کر لیا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہم سبوں میں دیکھیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا اللہ بلک شکر اور آج میری صبح کا اور میری ولوگ کا آغاز بہت ہی خوبصورت ہوا ہے کیونکہ میں جا رہی ہوں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں پہ جا کے میں فتر کی نماز دا کروں گی اور شکرانے کی نوافل ادا کروں گی انشاءاللہ بیزنی اللہ تو اسی کے ساتھ مہارا آج کا بلک سٹارٹ کرتے ہیں اور دن میں ہمارے جو بھی روٹین ہو گیا اب سب کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ آزان کو کتنی دے رہا ہے بھی آزان کروں گے دا سبی اللہ پہنچ جائیں گے نا اس ٹائم سڑکیں کتنی سنسام لگ رہی ہیں ابھی مین روڈ پہ آکے ہو لگا ہے کہ اس یہاں پہ کچھ گاڑیں دکھائی دے رہی ہیں حرم کے محنار بھی نظار آ رہے ہیں یہاں سے ماشا اشہباً عن طرف عمد العصر والغاور اشہباً عن طرف عمد العصر والغاور حی علی رسلات اللہ آزان ہوگی اور یہاں پہ سارے کالین بیچھے ہوئے اور یہاں پہ لیڈیز نماز پڑھیں گی لیکن میں اندر جا کے نماز پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے زمزم کا پانی بھی پینے ہیں اندر اور زمزم کا پانی صرف اپکو ملچہ جنبی کے اندر ہی ملتا ہے یہاں سے لیڈیز کی انٹریہ اور یہاں پہ اندر ساری لیڈیز ہی نماز پڑھ رہے ہیں باہر بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور اندر بھی اندر نماز پڑھنے کا زیادہ سواب ملتا ہے تو فائنلی میں اندر آگیا اور اپنے جوتے بھی رکھ دیا نماز سے پہلے میں آگئے ہوں زمزم کی طرف کیونکہ جلدی جلدی چل کے آئے ہوں تو مجھے پانی کی پیاس لگ گئے ہیں پانی لے گیا تو ابھی میں کھڑے ہو کے زمزم پی رہے ہوں تو ابھی الحمدللہ اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے میں نے پانی بھی پی لیا اندر انٹر بھی ہوگی تو ابھی انٹری کی نوافل پڑھتے ہیں نماز کے بعد ابھی میں نے قرآن پاک اٹھا رہے ہیں تو کچھ تر ابھی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں الحمدللہ اللہ کا لکھ لاکھ شکر ہے میں نے یہاں پر فجر کی نماز بھی ادا کیا ہیں میں نے شکرانے کی نوافل بھی ادا کیا ہیں اور میں نے قرآن پاک بھی پڑھا ہے زمزم کا پانی بھی دی ہے اور میرے دل ڈیماغ کو بھی سکون ملے اللہ کا لکھ لاکھ شکر ہے اللہ پاک کا شکہ دار کرے ہوں کہ اس جگہ پہ بار بار آنے کا موقع ملتا ہے اور بار بار اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر اور یہاں پہ میں نے آپ سب کے لئے بہت دعا کی اپنی فیملی کے لئے دعا کی اللہ پاک ہمارے جائے دعائیں دوسرے کی حق میں قبول فرمائے جانے سے پہلے ایک بار پھر سے میں زمزم پیلوں بلکل سکون کا محول ہے نماز کے بعد سب یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں جانے لگ ہوں بھی اسی گیٹ سے جہاں سے میں نے اپنے جوتے رکھے تھے یہاں سے ایک بار آپ سب کو میں مسجد نبی کے اندر کا منظر دکھا دوں بہت خوبصورت مناظر ہے مسجد نبی کے اندر کے ماشاء اللہ تبارک کر رہا بہت زیادہ ہائی لیول کے فین لگایا گیا جو بلکل بھی گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتے حرم پاک میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد اس طرح کے فین لگا دی گئے ہیں جس سے ظاہرین کو گرمی کا بلکل بھی احساس نہیں ہوتا نہ اندر نہ باہر تو ابھی میں جانے لگ ہوں اسی سائٹ پہ جہاں سے میرے ہزبنٹ بیٹھی ہوئے میرا ویٹ کر رہے ہیں فجر کی نماز واقعی دلوں کو بہت زیادہ سکون دیتی ہے اس سائٹ سے جا کے گھوم کے تو پھر مجھے جانا ہے ایک نمبر والی سائٹ پہ جہاں سے میرے ہزبنٹ میرا ویٹ کر رہے ہیں ہر نماز کے بعد یہاں پہ جنازہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی فجر کے بعد جنت البقی کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل سامنے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نا کیا ہوا ہے کہ اپنے ہزبنٹ سے کال پہ رابطہ بھی ہو رہا ہے پھر بھی مجھے نہیں ملڈے بان کو ڈھونڈ رہی وہ کہہ رہے میں یہاں پہ ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یہ رہی ہے ابھی نظر آ گئے یہ رہے سامنے کب سے میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں پھر بھی نہیں مل رہا فون پہ بات کر رہی ہوں پھر بھی مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پہ ہیں آپ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے اور سلام عرض کرتے میں جا رہی ہوں اپنے گھر اور یہاں سے دیکھیں یہ ساری زائرین کی پھر سے لائن لگی ہوئے سب اندر جا رہے ہیں زیارت کے لئے اچھا فرس ٹائم میں دیکھوں لیڈیز کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور لیڈیز جا رہی ہیں باپ جبرائیل والی سائڈ سے اندر زیارت کے لئے جا رہی ہیں تو یہاں سے میں آپ سب کو دکھانے والی ہوں مسجد نبی کا خوبصورت سا یہ ویو فجر کے بعد کا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور جو کہ دلوں کو سکون دینے والا ہے اور میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں گھر جاؤں یہاں سے اور یہاں سے لائٹنگ کتنی خوبصورت لگ گئے یہ بلکل ہمارے گھر کے ساتھ ہے ابھی ہم نے ناشتہ بھی لے لیا ناشتے میں ہم نے پراتھے لیا سوژی کا حلوہ لیا اور چنل لیا یہ وہی کیٹ ہے جب ہم حکل سے واپس آئے تھے نا تمنہ کاویزہ ایک سٹینڈ کروانے کے بعد آج یہ پھر سے آگئی ہے تب یہ بھاگ گئی تھی آج یہ پھر سے آگئی ہے سلیں ہم کیٹ کو بھی ناشتہ کرواتے ہیں اور میں چار ہوں کہ یہ اندر چلے ہمارے ساتھ آج ہوں چلے گئی بہت پیاری ہے یہ ماشاء اللہ بلکل ماہ کی طرح ہے آخر کرا آیت کی ماہ گھوم پھر کے پھر سے ہمارے پاس واپس آگئی ہے ہاں ماہ ماہ آبی دیکھ کے سر یہ بلکل سیم اس کی طرح لگتے ہیں نہیں نہیں مصطفیہ یہیں پہ بیٹھنے دو یہ کیج میں نہیں بیٹھتی بھی لیا ابھی ناشتے میں مصطفیہ ہمارے ساتھ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے سب سوئے ہوئے ہیں اور ماہ آگئی ہے اور ماہ یہاں پہ لیٹھی ہوئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بچے جیسے ہی واپس آئے نا پڑھتی تو میں نے ان کے لئے لائٹ سے سینڈوچ بنائی ہے نیگٹس کائے کر کے اور ابھی میں ان کو بٹھا کے وہاں پہ کھلا رہی ہیں اور مونا نے بنائی ہے اپنے لئے سپائسی ہمیشہ کی طرح مونا نہیں ہے نا بھی تک اپنا لے کر نہیں میں نے بلکل لائٹ سے بنائی ہے سپائسی نہیں ہے اچھے لگ رہے ہیں اچھے بچے میں کہاں جا رہی ہو میں ماما کے فرنگ میں ہمیں پور پارٹی دیا تو وہاں پہ جا رہے ہیں اچھا اگر وہاں پہ چھوٹا نہ ہوا تو آپ کیا کروگی باتا نہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ چھوٹا ہو کیونکہ وہاں پہ چھوٹے بچے بھی ہوں گیا تو انہیں جلور چھوٹے بچے نہیں ہوگا تو پھر ہانیا بس بیٹھ کے ان کو سب کو دیکھ کے اپنا دل بہلا لے گی ہانیا تیار ہو گیا اور میں نے اپنے لئے یہ وڑی ڈریس نکالی پریس کر لے تو ابھی میں یہی پہنوں گے ہاں ہیں سب آگئے مصطفہ سب آگئے سب آگئے کمنہ بھی آگئے ابھی ہانیا بھی آگئے مونہ نہیں آئی ابھی تک مصطفہ آپ نے چھوٹ چینج کیے چینج کر لو نا یہ پھر بھول جائیں گے آپ کو فارم آس کی لوکیشن میں نے آپ کے موبائل پر سینڈ کر دیا ہانیا آپ نہ ہاؤ گی انجوائے کرو گی وہاں پہ اور مصطفہ مصطفہ بھی نہ آئے گا یہ تو وہی پہ جا کے پتہ چلے گا کہ بچوں کا سویمنگ پول ہے یا نہیں ہے یہ جو ہانیا روئی کی یہ بھی پکڑا جائیں گے تو آخر کار اتنی دور ڈھونڈنے کے بعد ابھی ہم پہنچ گئے ہیں فارم ہاؤس آتے ہی مصطفہ نے کپڑے چینج کر لیا اور سویمنگ پول میں جانے کا بھی مصطفہ کہہ رہا ہے اچھا میں انڈور سے انٹر ہوتے ہی فارم ہاؤس کا ویوی کچھ اس طرح کیا ہوتے ہیں سامنے سویمنگ پول ہے مصطفہ بھی یہ بھی گیا ہے نہانے کے لیے اور ہانیا کو در لگ رہا ہے کہ پانی بہت زیادہ تھنڈا ہے ہانیا آپ جاؤ اندر نہیں جانا نہیں جانا گہرہ ہے وہ دیکھے بچوں والا بھی گہرہ ہے نہیں زیادہ گہرہ بچوں والا جاؤ آپ اندر چھوٹا ہے یہ میں گیا تھا چھوٹا ہے نا نہیں اب دلالہ سب کی ہیلپ کر رہے کنونس کر رہے ہانیاں کے کہانیاں اندر جائے اور نہائے سب کے ساتھ میری جسنا کرا اچھا سامنے سویمنگ پول کے ساتھ یہاں پہ سوکھے لگے ہیں بیٹھنے کے لئے یہاں پہ تمنہ اور مونہ بیٹھے ہیں ہم اندر چلتے ہیں جائے کے اندر کا ویزر یہاں پہ سامنے ایک روح میں بیٹھنے کے لئے اس کے بعد جو بھی میری فرینڈز ہیں سب یہاں پہ آئے ہیں سب بھلگ گھلگ کر رہے ہیں تو اس لئے جونا ساف سترا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ساتھ کی کچن ہے ہانیاں ہاں چسمہ لگا دیں کیا ہوگی اس کو ٹوٹ گیا ٹوٹا نہیں ہے لگ سکتا ہے عبداللہ اب یہاں پہ آگیا ہے مونہ کو اور تمنہ کو کہنے کے لئے کہ چلو آپ بھی نہاؤ سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہاؤ آپ لوگوں نے نھانا نہیں ہے تمنہ آپ نے دیر سے پانی ٹھنڈا ہے نا پانی ہاں بہت ٹھنڈا ہے باپا میں بہت انجوائی کر رہا بہت انجوائی کر رہے ہیں عبداللہ کے ساتھ مصفہ بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہانیا بس ایسے چلی رہی ہے ابھی تک ہانیا نے نہایا نہیں ہے میں نہیں بیٹھ گئی بس ابھی بیٹھ رہی ہے ایسے نہیں کہ نہا تو نہیں رہی نا ابھی کھانا آگیا مصطفہ ہانیا آپ کے پاپا آگئے ہیں چلو آجو آگئے آگئے ہیں بہرگاڑی آگئے اٹھو ابھی تک بھی آپ کا موڈ نہیں ہے جانے کے لئے آجو ہانیا جلدی سے کپڑے چینج کرو جلدی کرو سٹارٹ بہت 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 میرے بچوں نے بہت انجوائی کیا اللہ پاک تمہیں خوش رکھے مجھے بہت اچھا لگا بچوں نے بہت انجوائی کیا مصفہ تو ناہان آکے ابھی میں نے اسے نکالا عبداللہ آگئے ہیں عبداللہ آجو ہمارے ساتھ چلنا ہے گھر ہانیا آجو ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کا کپڑے لے کے آئی ہو آپ دالو شاپر میں گلاسز پہنو اپنی گھر چلیں ممو مجھے بہت مزی آیا جنت کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ سب کے ساتھ میں نے دیکھا آپ تھی اتنی مزے کر رہی تھی بہت انجوائی کیا آپ نے بھی اور مصطفہ نے بھی دونوں نے ممو آپ نے پانی بہت ہی پانی تو بہت تھنڈا تھا اور آپ کی آنکھیں کتنی لال ہو رہی ہیں نہا نہا کے یہاں سے ماشاءاللہ تبارکر ہمان حرم کے مینار نظر آ رہے ہیں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر آ رہے ہیں اور جنت البقی سے یہاں سے اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے بلکل لگ بھی نیرا کے گرمی ہے اور گرمیوں کا موسم ہے اتنی تھنڈی ہوا آ رہی ہے یہاں جنت البقی سے چلو ہانیا ککو ہم آ گئے ہیں ککو ہمارے آج کی ویلوگ کو یہی پہ انٹ کرتے ہیں اور گر پسند آیا تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا دھیر سارا خیاد رکھیں اور اپنی دھیر ساری دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ